فری والا سویمنگ پودھ اوپر سے فری والے آم سامنے ایک اور بے وقوف جا رہا ہے اس کی کلاس لیتے ہیں بے غصہ نہ کر یہ لے آم کے چلکے کا غصہ تو مجھے آتا ہی نہیں میری جے میں تو پیسے تھے یہ دو لاکھ تو میں نے چادی کے لئے کٹھا کر کے رکھے تھے بیج سے جاتا ہوں سامنے والے موڑ پہ اسے پکڑ لوں گا دیکھ بھائی آگے والا شکار میرا ہوگا تو کیا کرے گا اس کے ساتھ میں نے تو کچھ اور سوچ رکھا ہے چل ٹھیک ہے تو آم کی وات لگا بیچے ایک شکار ہے میں اس کی وات لگا کے آتا ہوں جلدی آنا میں در باغ میں کھڑا ہوں پانی نہیں لگایا اوے ٹٹٹے گاڑی بھگا منشی اس کالکار کے پیچھا کر سردار دنخواہ دیتا نہیں سوڑا دن کہتا ہے کبھی اس کے پیچھے بھاگ کبھی اس کے پیچھے پیچھے تو دیکھ میں نے کیا آشر کیا ہے اس کا ہماری بستی کا سردار ہے سالے دیکھ کے تو کچھ کرتا تو اب تو مار گئے ہماری خیر نہیں آج ہی ایک بار میرے ہاتھ لگ جائیں ان کو اسی گاڑی سے باندھ کر پوری بستی میں دڑھوں گا یہ لے اوے بھگا سردار کا بندہ ہے چلو سردار کے پاس اچھا ہوا جو سردار کے بندہ نے سے پکڑ لیا اب میں سردار کے پاس جاتا ہوں مجھے میرا دو لاکھ مل جائے گا تیری اتنی جورہ سردار کی بیچھتی کی سردار صاحب غلطی ہو گئی ماف کر دو سزا ملے گی برابر ملے گی سردار صاحب بھول ہو گئی ایک دفعہ ماف کر دو نانا سردار صاحب اسے کوئی مافی نہ دے یہ جان بوجھ کے آیا تھا آپ کے اوپر یہ کچھرا پھینکنے میں نے اسے منع کیا تھا کہ ہمارے سردار ہیں ان کی انسلٹ نہ کرو آپ اسے سزا دے میں چلتا ہوں اللہ حافظ سردار صاحب اس سالے نے میرے سارے عام اٹھا لیے مجھے انصاف چاہیے سردار صاحب میں راستے سے جا رہا تھا اس نے میرے اوپر پانی پھینکا میری جیم میں دو لاکھیں گڑی تھی ساری گیلی ہو گئی مجھے انصاف چاہیے میرے علاقے میں آکے تم نے اتنا نقصان کیا کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے تھے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا علاقہ ہے تم نے میری غریب عوام پہ ظلم کیا سردار صاحب غلطی ہوگی ماف کر دیں تم جیسے لوگوں کو کوئی مافی نہیں ملے گی ان تینوں کو گاڑی کے پیچھے بانچ کے دڑو جناب میں نے تو گاڑی رنٹ پہ دی تھی میں نہیں جانتا کون ہے یہ ٹھیک ہے تو جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے